تو کیا چھکائے گا اللہ رکھا چھکے گا تو محمد کے چوکٹ پر یا اپنے ماں کے قدموں پر بسم اللہ ادھر کا قانون ہے پہلا نیوالا ہم کہتا ہے پہلا نیوالا اسی کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دھرکت ہوتی ہے دیلیب کمار بولیوڈ گئی اکلوتے شیبی نیتاچ جنہوں نے مسلم کمیونٹی سے ہوتے ہوئے بھی پورے کریر میں کیولے کی مسلم بیسٹ فلم مغلے آجم کی تھی جو ایک ماسٹر پیس فلم تھی لیکن اس کے بعد ایسی بہت ہی کمریر فلمیں آئی جنہیں درسکوں کا اتنا زیادہ پیار ملا ہاں مسلم بیسٹ فلم ہونے سے ایک فائدہ یہ ضرور ہے کہ ایسی فلمیں اوورسیز میں اچھی کمائی کرتی ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھ کر منمون دیسائی جیسے سفل فلمکار کے بیٹے کیتن دیسائی نیام کے ڈی بینر کے تلے نرمان وینی دیسن کیا فلم اللہ رکھا کا رائٹر پریا گراج کے لکھی اس فلم کی مینکاشٹ میں جاکی شراف کے علاوہ تھی ڈیمپل کا پاڑیا، مینکسی سسادری، سمی کپور، بیسواجیت، ہوائیدہ ریمان، آرون آئیرانی، بندو، گلسن گروور، گوگا کپور وانو پمکھیر کے علاوہ کئی اور چھوٹے بڑے ستارے نظر آئی تھے انو ملک کے سنگیت لے گیت لکھے تھے راج اندر کرسن و اپریاغ راج نے جن کے لکھے چھے گیت رکھے گئے تھے فلم میں سبی گیتوں کو پنی مدور آواز سے سزایا تھا محمد عجیز، سبیر کمار، لطا محمد فلم کا گیت سنگیت ٹھیک تھاک تھا، چائے سولو میں جلا دو، پروردی گاری عالم و بتمیزی پہ جو ہم آگئی فلم کے سب سے پسندیدہ گیت تھے دو گھنٹے چالیس منٹ کی فلم اللہ رکھا کو آئی ایم ڈی بی کی طرف شیمیلی 5.2 ریٹنگ بتاتی ہے کہ اس کی کہانی ٹھیک تھاک تھی لیکن اپروکسیمیٹ دو کروڑ کے بجھٹ میں بنی فلم اللہ رکھا ریلیز کے بعد ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی کمائی کر فلوپ رہتے ہوئے سالگی ٹوپ تیس فلموں میں بھی جنگہ نہیں بنا پائی جب کی سالگی سب سے کماؤ فلموں کی بات کرے تو کرما گی سات کروڑ کی کمائی کی آس پاس کوئی فلم نہیں پھٹک پائی کیونکہ دوسرے نمبر کی فلم نگی نا کی کمائی چیار کروڑ پی چتر لاکھ تکی سیمٹ گئی تھی اللہ رکھا بطور نی دے سکے تندیسائی گی ڈی بی فلم تھی تو 1983 کی فلم کنلی کا نیرمان کروے سفلتا کا سواد چک چکے تھے 1985 کی بہترین فلم مرد سے بھی وے جڑے تھے دونوں فلموں کے مینی اور امیتاب بچن تھے جو درسل ان کے پتا منمون دیسائی کے فیوریٹ تھے ایسے میں اللہ رکھا کے لیے بھی انہوں نے پہلے امیتاب کو یہ پروچ کیا تھا لیکن اکتیس اکتوبر 1984 گویندرا گاندی گی ڈیت کے بعد راجیو گاندی کے کہنے پر امیتاب راجنیتی میں اتر آئے اور ایک طرح سے فلمیں کرنا لگ بگ بند ہی کر دیا بس اسی وجہ کے چلتے امیتاب نے کیتندیسائی گو منع کر دیا اور امیتاب گا منع کرنا کیتندیسائی گے لیے کسی جھٹکے سے کب نہیں تھا کیونکہ نہ کہ اول فلم کے کہانی امیتاب گو دھیان میں رکھ کر تیار کرائی گئی تھی بلکہ کیتن نے امیتاب گے سائج گی کوسٹوم بھی پہلے ہی تیار کرا لی تھی ایسے میں کوسٹوم بے کارنا ہو اور کیتن گو سیب انیتا سیلیٹ کرنے میں آسانی ہو امیتاب نے جاکی سراف کا نام سامنے کر دیا جاکی 1983 کی فلم ایرو سیرات و رات بڑے سٹار بن چکے تھے ایسے میں کیتن کو میتاب گا سو جاؤ اچھا لگا اس لیے پتا منمون دیسائی گو کہا کر انہوں نے جاکی گو سائن کرا لیا ویسے جاکی نے اس ٹائم سے ہومین سباس گئی کی موسٹ اویٹیڈ کرما بھی سائن کی تھی ایسے میں بتایا جاتا ہے کہ سباس گئی کو جب یہ پتا چلا کہ منمون دیسائی بھی جاکی گو سائن کر رہے ہیں تو انہوں نے جاکی کو سمجھایا کہ منمون دیسائی ہمارے سینئر ہیں اس لیے فیش کو لے کر وہ کوئی ڈسکس نہ کریں لیکن باوجود اس کے جب جاکی نے سباس گئی کے مقابلے منمون دیسائی سے موٹی فیش چارج کی تو سباس کو منمون دیسائی سے ملنا پڑا اور بولنا پڑا کہ جاکی جیسے ابنیتا کو اتنی زیادہ فیش دے کر ایک طرح سے بھی گڑنے گائی کام کر رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن سوٹنگ کے دوران کچھ ایسی باتیں نکل کر سامنے آنے لگی جسے منمون دیسائی و سباس گئی دونوں ایک دوسرے کے دسمن بن بیٹھے وہ دونوں کی دسمنی میں جاکی سراب بری طرح پیسنے لگے کیونکہ کچھ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو سباس گئی نے جان جاکی پر اللہ رکھاؤ کو ڈیلے کرانے کا دباؤ بنایا تو منمون دیسائی نے بھی جاکی پر کچھ سین کی جانکاری لکھ کرنے کا روپ لگا دیا ایسے میں منمون دیسائی و سباس گئی کے بیچ کافی دنوں تک بحث چلتی رہی اور پھر ریلیج کے ٹائم دلی میں ہوئی ڈسٹیبیوٹر کی میٹنگ کے دوران تو دونوں کا زگڑہ امنے سامنے ٹیبل پر بھی آ گیا دونوں ایک دوسرے پر اپنی فلم کو نقصان پہنچانے کا روپ لگا رہے تھے ایسے میں میڈیا جب زگڑے کور آوادے رہی تھی تو دونوں کو ساتھ بیٹھ کر معاملہ سلجھانا پڑا کیونکہ ایک ٹائم دونوں ہی اپنی فلموں کو پندرہ اغسط کے دن ریلیج کرانے پر اڑے تھے لیکن منمون دیسائی سے ملاقات کے بعد سباس گئی نے کرما کو اللہ رکھا سے ایک ہفتے پہلے ریلیج کرنے کا فیصلہ کر لیا اس لئے کرما کو آٹھ اغسط واللہ رکھا کو پندرہ اغسط کے دن ریلیج کیا گیا لیکن یہ فیصلہ ایسا تھا جسے موج سباس گئی کی ہوئی کیونکہ ملٹی اسٹارر ہونے سے کرما فلم درسکو کو خوب با رہی تھی اس لئے اللہ رکھا کو بعد میں ریلیج کا کوئی فائدہ نہیں ملا اور ایسا کوئی دن نہیں گیا جب اللہ رکھا کا کولیکشن کرما سے زیادہ ہوا ہو ویسے اللہ رکھا کو نقصان میں تھندہ کی پیار کے دو پلنے بھی پہنچایا جو پندرہ اغسط کے دن ریلیج ہوئی تھی بات اب کچھ اور سیتاروں کی بھی کرے تو میتاب کی طرح فلم پہلے پونم ڈیلو کو اوفر ہوئی تھی لیکن میں پوری سکریپٹ سن کر ہی سائن کرنے کے موڈ میں تھی کیونکہ انہیں مینکسی سسادری کی بھومی کا زیادہ ہونے گا شک تھا لیکن دیشائی پوری سکریپٹ پڑھا کر سارے پتے شو نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے فلم ڈیمپل کو اوفر کر دی جو ترنت کرنے کو تیار بھی ہو گئی امیتاب و اپنم ڈیلو کے علاوہ فلم نہ کر پانے والوں کی لسٹ میں راکھی گلزار کا نام بھی سامل ہے جنہیں درسل سائن بھی کر لیا گیا تھا لیکن ایک غلط فہمے کی وجہ سے انہیں باہر کر دیا گیا بات درسل یہ تھی کہ دیشائی راکھی کے کچھ سین رات میں سوٹ کرنا چاہتے تھے لیکن رات میں سوٹنگ کرنا راکھی کے لئے پوسیبل نہیں تھا ایسے میں اچانک دیشائی گونی اٹھانے کا فیصلہ کرنا پڑا اور ویدہ رحمان کو سائن کرنا پڑا جو اس سے پہلے کلی فلم میں بھی امیتاب گمہ بنی تھی ویسے اگر دیکھا جائے تو فلم چھوڑنے والوں کی لسٹ میں سنجی کمار و رتری اگنیو تری کا نام بھی سامل ہے یہ وہ ستارے تھے جن کے ساتھ دیشائی نے 1984 میں مورد سوٹ بھی لے لیا تھا لیکن سنجی کمار کو اچانک جب علاج کے لئے امریکہ جانا پڑا تو دیشائی نے ان کی جنگہ بھی سواجیت کو لے لیا اور پھر اگلے سالہ نیر بیربانی سے سادی کر رتی اگنیو تری نے نیکیول فلم کو چھوڑا بلکی انڈسٹری کو بھی بھائی بھائی بول دیا اس کے علاوہ مطاب گتر منمون دیشائی گیک اور فیوریٹ کادر کھان بھی ایسے تھے جنہیں ڈائیلوگ کے ساتھ کا آنی لکھنے کا بھی کام سوپا گیا تھا لیکن بیجی سے ڈل گے چلتے ہوئے کوئی کام نہیں کر پائے جس سے منمون دیشائی ان سے ناراض بھی ہو گئے ایسے مثال انہیں سوٹاسی میں ایگنگا جمنہ سرشوتیگ ڈائیلوگ لکھ کر کادر کھان کو انہیں منانا پڑا تو یہ تو بات تھی ان شتاروں کے جنہوں نے کچھ مجبوریوں کے چلتے فلم کو چھوڑا لیکن اگر کچھ اور چھان بھی نکرے تو عدیتہ پنچولی ایسے تھے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیتن دیشائی نے جاکی والی بھومکا پہلے انہیں اوپر کی تھی لیکن جاکی سرافون سے زیادہ بڑا نام تھے اس لیے انہیں ڈروپ کر دیا گیا اور وہ ایسے بھی جاکی کی پیروی خود امیتہ بچن نے کی تھی اور اسی طرح آخری میں نوپم کھیر کو بھی کھلنا ہے کہ بھومکا ایسے ہی نہیں ملی ویویٹ اینڈ واج میں تھے کیونکہ سالو 1984 میں میں اس بٹھ نے نوپم کھیر کو لے کر فلم سارانس بنائی تھی جو ریلیز کے لیے تیار تھی ایسے میں کیتن نوپم کھیر ہوئے فلم کے ریسپونس کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن ریلیز کے بعد جب نوپم کھیر کی خوبزم کر تعریف ہوئی تو بینا کسی ہیچ کی چارٹ کے کیتن نے انہیں سائن کر لیا ویسے اللہ رکھا ایسی فلم تھی جس کی گوشنا سب سے پہلے سال 1981 میں کی گئی تھی اور منمون دیسائی تب ہی شیراج اسکھنہ کمل آسن ہیما مالنی سلمہ آگا پادمینی کولا پوری انیتہ راج اور یہاں تک کہ جیکی شراف کو بھی گلسن گرور والی بھومکا میں پردے پر اتارنا چاہتے تھے لیکن کلی کو پہلے بنانے کے لیے منمون دیسائی نیشے بعد میں بنانے کا من بنا لیا اب تھوڑی بہت بات اس کی سوٹنگ لوکیشن کو لے کر بھی کر لے تو نہ امر نہ اکبر انتھانی گیت کو ممبئی کے چندن اب سراوہ ستم سیوم سندرم کمپلیکس میں پھلمایا گیا تھا تو گلی والا مین سین سوٹ کرنے کے لیے کتن کو ممبئی یار کی سٹوڈیو میں سیٹ لگانا پڑا تھا سین کافی ایمپورٹینٹ تھا ایسے میں کتن ایمن مطابق سیٹ بنانے کے لیے خوب پیسہ بہایا اور لوکیشن ریل لگے اس لیے انہوں نے دیوارو پر بھی کچھ فلموں کے پوسٹر چپکا دیے ایسے میں سوٹنگ تب شروع ہی تھی کی ایک دن رندیر کپور سیٹ کا دورہ کرنے آ گئے تو آرکے بینر کی فلوپ فلموں جیسے میرا نام جو کروا ہے بیوی اور بیوی جیسی فلوپ فلموں کے پوسٹر دیکھ کر کتن سے ناراض ہو گئے اس لیے کتن کو سوٹنگ روک کر سارے پوسٹر اتروانے پڑے اور کاروان بو بی آمر اکبر انتھونی نصیب وکولی کے لعاوہ کئی اور ہٹ فلموں کے پوسٹر لگانے پڑے فلم اللہ رکھا سے جوڑے کچھ اور کیسوگی بات کرے تو فلم کا مسلم بیسٹ ہونا بھی فلوپ ہونے کا ایک کارن تھا کیونکہ اس کے ٹائٹل کی وجہ سے درسکوں کو لگا کہ یہ کیول اور کیول مسلم سماج پر ہی بیسٹ ہو گی اس لیے بیشے بھارت میں کم پسند کیا گیا ویسے اگر اسی کے دسک کی کچھ اور مسلم بیسٹ فلموں پر نظر ڈالیں تو کولی جیسی ایک دو فلموں کو چھوڑ کر جیدہ تر فلمیں اس دسک میں فلوپ ہی رہی حالانکہ اللہ رکھا کو سفل بنانے کے لیے کتنے جیدہ تر سیتاروں کے نام کلی سے اٹھائے تھے جن میں ویدہ رحمان اور گوگا کپور تو دونوں فلموں میں بھی تھے اور ہی بات بیکگراؤنڈ سنگیت کی تو کلائمک سمیت کچھ سینے ایسے تھے جن کا بیکگراؤنڈ سنگیت کلی سے اٹھایا گیا تھا اور بیسٹ کا میتاب پولیٹکس میں جانے کی وجہ سے فلم نہیں کر پائے لیکن میمان بھومکہ کرنے کو وہ تیار تھے حالانکہ اس کے بعد جب بھی راجنیتی میں بھی جی ہو گئی تو میمان بھومکہ بھی نہیں کر پائے حالانکہ اس کے بعد جب ہمیتاب نے دوبارہ کمبیک کرنے کا فیصلہ کیا تو من موہندیس آئی گیا گلی فلموں جیسے گنگا جمنا سرشوتی اور توفان کے لیے انہیں راجی ہونا پڑا اس کے علاوہ اللہ رکھا جیکی کی ایسی فلم تھی جس میں وہ پہلی بار ڈبل رول میں تو نظر آئے لیکن ان کی ایک بھومکہ نیگیٹیو تھی اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیگیٹیو کردار کے ساتھ اللہ رکھا جیکی کی پہلی فلم تھی اور پہلی سے یاد آیا کہ جیکی اور ڈیمپل کی بھی یہ ساتھ میں پہلی فلم تھی تو یہ تو بات ری اللہ رکھا سے جڑیان سنے کی سو کی اب بات فلم پھیر کی بھی کر لی جائے تو بولی وڈ سٹرائیک کے جلتے 1987 و 88 میں فلم پھیر کو رد کر دیا گیا تھا فائنلی مسلم بیسٹ فلم اللہ رکھا نے بے سک بوکس اوپیس پر جلدی دم توڑ دیا لیکن باوجود اس کے سب ہی گہدہ کاری دمدار تھی اور اسی وجہ سے تھیٹر کی بجائے اسے ٹی او پر زیادہ پسند کیا گیا تھا ویسے کہ تندیسائی گوئی سے بنا کر بے سک نقصان اٹھانا پڑا لیکن ان کا نیدیشن اچھا تھا اسی لیے اس کے بعد انہوں نے توفان فلم کا بھی نیدیشن کیا لیکن فلم فلوپ ہونے سے انہوں نے نیدیشن بلکہ نیرمان سے بھی دوری بنا لی حالانکہ بطور نیرمانتہ اس کے بعد سال 1997 میں آئی دیوانہ مستانہ کے جریر انہوں نے شفل کمبیک تو کیا لیکن کریئر لمبا نہیں کھیچ پائے اور سال 2002 کی یہ جلوہ جیسی فلوپ فلم پر ان کا کریئر ختم ہو گیا اولڈ ایج گولڈ میں فلم اللہ رکھا پر ہماری یہ پیسکس کا ایسی لگی نیچے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ